الحمدللہ رب العالمين اگیاک نعبدو و اگیاک نستعین امید قوی ہے کہ جملہ حباب خیر و آفیت سے ہوں گے اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید میرے عزیز دوستو آج کا میرا وظیفہ آج کا میرا عمل ان اسلام بھائی اور بہنوں کے لئے ہیں جن کا پیٹ بڑھ جاتا ہے کمر موٹی ہو جاتی ہے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں وزن کو کم کرنے کے لئے ہیں بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وزن کم نہیں ہو پاتا ہے ہماری اسلامی بہنیں اپنے مٹاپے سے اپنے وزن سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں لاکھ کوشش کرتے ہیں لیکن وزن کم نہیں ہوتا ہے پیٹ کا وزن کم نہیں ہو پاتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن آج میں پیٹ کو کم کرنے کے لئے وزن کو کم کرنے کے لئے بہتی مجرب پاورفول آزمودہ وزیفہ آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یقین جانی اگر آپ حضرات نے یقین کامل کے ساتھ چند روز اس حمل کو کر لیا تو آپ کا وزن آپ کا پیٹ کم ہو جائے گا اگر آپ حضرات اس قمتی وزیفے کو سیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو مکمل ویڈیو دیکھیں ویڈیو کو ذرا بیس کپ نہ کریں انشاءاللہ الرحمن فقیر آپ کو بتانے اور سمجھانے کی مکمل کوشش کر رہا ہے چلے میرے عزیز دوستو میں آپ کو وزیفہ کی طرف لے کر چلتا ہوں تو میرے عزیز دوستو وزیفہ بڑا ہی آسان ہے ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو مارکیر سے اچھی کوالٹی کا شہد لینا ہے اس کو گھر لینا ہے اس کے بعد وضو کرنا ہے وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک گلاس میں پانی لینا ہے تازہ اس پانی میں آپ کو ایک چمت چھوٹا والا شہد ملا لینا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اور ایک سو ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے ان اسموں کو پڑنا ہے یا اللہو یا شافی یا اللہو یا شافی یا اللہو یا شافی آخر میں پھر آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اس پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پی جانا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنی روز کرنا ہے تو آپ اس کو گیارہ روز بھی کر سکتے ہیں کس روز بھی اکتالیس روز بھی جیسے آپ کی طبیعت ہے اگر وزن زیادہ ہے آپ کا تو آپ اکتالیس روز تک ازمائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ چندی روز میں آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا جو ہماری سلامی بہن ہے اپنے پیٹ کو لے کر اپنی کمر کو لے کر بہت زیادہ پریشان دیتی ہیں ان کے لئے انمول تحفہ ہے انشاءاللہ چندی روز میں پیٹ کم ہو جائے گا امید ہے یہ وزیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو نیچے کومنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے اور سمجھانے کے مکمل کوشش کریں گے اب آپ حضرات ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتے کسی نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک لئے خدا حافظ السلام علیکم